کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے دانے کو آپ سر پہ رکھ دیں دانے کو آپ ٹیبل پہ رکھ دیں دانے کو آپ نے ہاتھ پہ رکھ دیں کچھ اک سکتا ہے دانے سے اک سکتا ہے کچھ نہیں اک سکتا دانے سے ٹہنیا نکالنے کے لیے دانے سے درخ نکالنے کے لیے دانے کو دفن ہونا پڑتا ہے زمین کی جب تک دانان دفن نہیں ہوگا نیکی دفن نہیں ہوگی نیکی چھپے گی نہیں ریاکاری سے بچے گی نہیں وہ صدقے کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا اور جس صدقے کے اندر اخلاص پیدا نہ ہو وہ صدقہ جو ہے ہباہ منتوہ کی طرح اڑا دیا جائے گا کیوں جو چاہیے تھا اس سے وہ تو کمالی آپ جو عزت آپ کو چاہیے تھے وہ تو آپ کو مل گئی اس شخص نے سیدھے ہاتھ سے خرج کیا اُلٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ جلا نہیں ہے اس کے اندر پیسہ جلایا ہے نا اس نے اللہ کی راہ میں نہیں جلایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرج کرتا گیا کوئی تعریف نہیں ملی کوئی مشہوری نہیں ملی کسی کو پتہ نہیں چلا جس پہ خرج کیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کس نے دیا ہے اور وہی بول رہا ہے بڑا آیا تو آدمی دل کے اندر بولے کاش کہ تجھے پتہ چل جائے تجھے روٹی بھی کھا رہا ہے نا تو پیسہ بھی ہم نہیں دیا ہے لیکن انسان بولتا ہے نہیں اندر یہ اندر کیا ہے چل رہا ہے یہ دنیا میں چل گیا ہے اس کو آخرت میں کہاں جھنے گا عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو خاص آدمی ہے دھوپنا لگے زیادہ ہمارے بندے کو سب کو پتہ لگے سب کو پتہ لگے یہ دنیا میں چھپاتا تھا نا نیکی اپنی آخرت میں دیکھو کیسا اظہار کیا ہے آخرت میں دیکھو کیسا اظہار کیا ہے ہم نے کہ اس لیے کھڑا ہوا ہے بھئی تم عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو بھی میں محبت کرتا تھا فلاں سے اللہ کی رضا کے لیے تم کیوں کھڑے ہو بھائی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے میں صدقہ دیا کرتا تھا سیدھے ہاتھ سے اولٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا موسیقی